بسم اللہ از دنگل ہوئی آج ہم جو ٹوپک کسیمس کریں گے وہ ہے زین ویلسن سٹیننگ اس کو زین سٹیننگ بھی کہا رہا تھا اس کو یہ ایف وی سٹیننگ بھی کہا رہا تھا ایک ایسیڈ فاس بیسیڈ آئی یہ ایف وی سٹیننگ بھی کہا زین سٹیننگ بھی کہا رہا تھا زین سٹیننگ کا پر پر یہ ہے ایسیڈ فاسٹ آئی بیسی کسیم اس کو ڈیوز کی جاتا ہے جس میں سپیشلی جو زیادہ طریقہ ہوتا ہے وہ مائیکو بیکٹیریم مائیکو بیکٹیرئیم مائیکو بیکٹیرئیم جو زیادہ تر مائیکو بیکٹیرئیم ٹیوبر گلاؤسز ہیں جو کہ ٹی بی کاؤز کر رہا ہوتا ہے اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے زیل نیس ان سٹیننگ جو ہے وہ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دیڈ ان سٹیننگ میں جو ری ایجنٹس ہیں وہ کون سے ہی ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا لیکٹیرئیم چلی ہوں کہ میں نے مائیکو بتائی تھی کہ آپ نے ری ایجنٹ کے نام کو کیسے آتے ہیں تو بلکل ویسے ہی آپ اگر اگر بچھلا لیکٹیرئیر کال ہو کرے تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ کیم سی اے ہم کیم فارمولا ہے جس کے مطب سے ہم ری ایجنٹس کے نام یہاں رکھتے ہیں سی فور پارپل ٹیویس ہیں اے فار ایسی بل کو ہل اے ایم فار میتھائیلین ملیو یہ تیر ہی ایجنٹ جو ہے وہ کیم سے ہمی آ رہے ہیں کہ کارپل فکشن ہے ایسی بل کو ہل ہے اے میتھائیلین ملیو ہے اس کے علاوہ یہ ایجنٹ سیمپل ریکوائرمنٹ اس کے علاوہ کیا ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے ہماری ہماری پاس للاس سلائٹ ہونی چاہیے وہاں پہ للاس سلائٹ پیزنٹ ہونی چاہیے نمبر فائر ہمارے پاس وائر لوپ ہونی چاہیے لیکن ہے وائر لوپ سے آپ جس سے اورگنیزن کو پک کرتے ہیں یا سیمپل کو سپیسمنٹ وہاں سے مجھے رہو مکس کرتے ہیں سلائٹ کے اوپر اس کے علاوہ آپ کے پاس فریم ہونے ترین ہے بنسن برنر فریم ہونے ترین ہے جس کو آپ ہیٹ کے لئے یوز کرتے ہیں جو آپ نے ایک سکتے ہیں یا کسی لائر میں دیکھا ہوگا اس طرح کا بنسن برنر فریم میں اس کے اوپر اس طرح سے فریم بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے فریم بھی کچھ ہے لائر میں اس میں اس طرح سے آت کر اس طرح سے اس طرح سے اوپڑا ہوتا ہے تو اس طرح کے سلائم بھی آؤ وائل اوپ اگر آپ بات کریں تو وائل اوپ جہاں ہو اس طرح سے ہوگی اس کے ساتھ اس طرح سے ایک وائل اوپ تو یہ آپ سیمپل سپک کرنے کی اس سلائم کو آپ فکس کرنے کی اس سپیسمنٹ کو اس کے علاوہ آپ کی بات مائکرو سپک ہونی تھی میں مین چیز سامپل ہونی تھی آپ کی طرف جس کارمی پروسس کرنے یہ امپورڈن چیزیں ہیں جونکہ آپ اگر آپ سے دیل سٹینن کا پوسیدر پوچھا جاتا ہے تو آپ اس میں یہ ساری چیزیں اس کی اوپرنٹس میں لکھ دیتے ہیں اس کے علاوہ جس کی جب کھو ہز بھی تھی اس کے علاوہ گلاس فائٹ کو وائل اوپ کو فلیم کو سمپل ہونا چاہیے جس کو آپ نے پروسس کرنا ہے تو ریکوائرمنٹ کے بعد ہم نیکس پہ جاتے ہیں اس کا پروسیڈر کیا ہوتا پروسیڈر کیا بات کریں ہم تو ہم یہی سے سارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ سپیسمنٹ ہوگی یہ ریکوائرمنٹس میں لکھا ہوئے کوئی بھی سپیسمنٹ آسپل آسکتا ہے اس کے علاوہ جو مین سمپل ہے آپ کے پاس سپوٹم سمپل آسکتا ہے جو مائی کو دیکھیں ہم جنرلی بات کر لیتے ہیں سپوٹم سمپل ہے اس سمپل کو آپ سلائٹ کے اوپر ملتی ایل پاکس تیرائی وائل روٹ اس کے مدد سے آپ سمپل کو یہاں پہ سینٹر میں ٹھک سلائٹ دیتا ہے سپریڈ کر لیتے ہیں سپوٹم سمپل ہوگا سمپل پک کرتے ہوئے آپ نے ایک بات دھیان رکھنا ہے اس کا بھی یہ نہ ہوگیا آپ کو در بوٹل ہے آپ کو سمپل جو پک کر رہے ہیں اسے سلائبہ پک کر لیتا ہے ٹھیک ہے؟ اس طرح نہیں کرنا آپ نے پروپر جو سپوٹم ہوگا اس کا جسے آپ بلگم کہتے ہیں اس بلگم کو آپ نے اٹھانا ہے وہاں سے اور اس کو یہاں پہ آپ نے پلیس کرنا ہے سلائب کے اوپر پھر سپوٹم ہوگیا اس پیسمنٹ کو آپ نے سلائب پر جو ہے وہ انہا پلیٹ کر دیا اس کے بعد آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہے کہ وہ ڈرائے ہو جائے ٹھیک ہے؟ ڈرائے ہونے کا ویٹ کر دیا جب ڈرائے ہو جائے گا ڈرائے ہونے کے بعد آپ نے اس کو دھیل فکسیشن کرنا ہے دھیل فکسیشن آپ کیسے کرتے ہیں؟ یہ جو ہم نے یہاں پہ لکھا کہ کیسے کرنا ہے اس فلیم کے اوپر سے آپ نے 5-6 یا 10 ڈرائیم آپ نے اس سلائب کو پھاس کرنا ہے ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس یہ فلیم لیں تو آپ نے اس کے اوپر سے جو سلائب ہے اس کو پھاس کرنا ہے رائٹ اینڈ لائف اس کے اوپر ہی نہیں رکھے برنہ وہ جلد ہے اس سپیسمنٹ جلد ہی گا اس کو آپ نے اس پوزیشن میں مووو کرنا ہے ہیٹ فکسیشن کے بعد آپ نے پھر ویٹ کرنا ہے کہ وہ تھوڑا ٹول ڈاؤں ہو جائے ہیٹ فکسیشن میں آپ نے ایک چیز کا ٹیار رکھنے ہیں آپ نے پروپر این آئیٹ فائی ماس کو یوز کرنے کیونکہ ہیٹ فکسیشن میں بھی فیومنگ ہوتی ہے اور اس سے وہ انہیلیشن آپ نے ہو سکتی ہے آپ نے کیر کرنے میں اس کی آپ نے نیکس ٹیپ میں جب سلائیٹ فکسیشن ہو گئی اس ہیٹ فکسیشن کے سٹیپ کے بعد آپ نے جو نیکس ٹیپ ہے وہ آپ نے اس کو کارپل فیوٹسن یہ ہے وہ اس پہ پور کر دینا ہے یعنی یہ سلائیٹ تھی اس پہ ہیٹ فکسیشن کی تو آپ نے اس کو کارپل فیوٹسن سے پوری سلائیٹ کو کور کر دینا ہے ٹھیک ہے پوچھ کرنی ہے جہاں دہا پہ سیمپل ایسے ہو کچھ طرف آپ نے کور کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کارپل فیوٹسن کو آپ تقریبا سٹیھ مینٹس کیلئے ہم پھلی کرتے ہیں ہم سلائیٹ نیکسٹ کیا ہے آپ نے کارپل فیوٹسن کے باہر آپ نے ہوا ڈالا دائا یہ من منٹ کے لئے آپ production کیا کردے گا جو کارپل تھیچن جو سپیوچ ماہ کے ساتھ سپائٹس ہوئی ہوگی ٹھیک ہے پھرAng scientists فاس بیسلائے نہیں ہے وہ بیکٹیریاں نہیں ہیں مائیکو بیکٹرین ٹوپنٹ نہیں ہے تو وہ ایسی جو کارکل فیپسن تھوڑی تھوڑی یہاں ڈہر ہوئی اس کو بھی وہ واش آؤٹ کر دے گا اگر وہاں پہ ایسی فاس بیسلائے پریزنٹ ہوا تو وہاں پہ یہ اس کے ساتھ کمپلیکس بنا جے گا اور وہاں پہ اس کے ساتھ یہ کمپلیکس کسیس کا مند ہے ہم نیکس لیکچر میں چلتا ڈیٹیئر میں بسکتے ہیں کمپلیکس کنالکل نہیں ہے اور وہ آسید آلکوھل سے ڈی کولورائز نہیں ہوتا اس وجہ سے آپ کیتے ہیں کہ یہ آسید فاس بیسلائے یہ اپنا پوائنٹ کلیر رہی ہے آسید آلکوھل اگر آپ نے دائ opportun اب آپ نے دیگل آپ سے رنس کرنے ایسلائے گا آپ کے بعد اپنے آسیلگ سوڑل پھاتی رنس کرنے کے بعد آپ نے آسید آلکوھل اپنائے گا اس کے بعد پھر آپ نے وارٹر سے رینز کرنا ہے سلائیڈ کو یعنی وارٹر آپ نے اس کے اوپر سلائیڈ کے اوپر اس کو گوش کرنی ہے یہ نہیں کہ سپیسمنٹ بھی آفکار دوسری یہ کام نہیں کرنا ہم جس وارٹر ڈالنا ہے تاکہ اس سے سٹین جو ہے وہ بھی ہوگی پھر فائنل سٹیپ میں آپ کیا کرتے ہو میتھائیلین بلیو ڈالو میتھائیلین بلیو جب آپ ایک کرو گے میتھائیلین بلیو بیس لیے بھی آپ میتھائیلین بلیو جب آپ ایڈ کرتے ہو اس پر میتھائیلین بلیو کیا کرے گی میتھائیلین بلیو جو ہے اس کے دو ریمیننگ کمپوننٹس ہیں جو ان کو سٹین کرتے گی یعنی ایسی فاس بیسل آئے کے علاوہ بیگراؤنڈ کو سٹین کرتے گی یہی بدہ ہے کہ اس کو آپ ملکوسکوپی میں دیکھو گے تو آپ کو یہ بیوش بیگراؤنڈ نظر آئے گا اور اگر وہاں پر ایسی فاس بیسل آئے ہیں تو وہ ریڈ کلر کے آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا ریڈ کلر ہے لیو بیگراؤنڈ کہتا ہے تو وہ آپ پر کاؤنڈ کر لیتے ہیں پہلے آپ اس کو لو پاوری لینس پہ اس کو فوکس کرتے ہیں پھر اس کو ہائی پاور لینس پہ آپ فوکس کرتے ہیں تو یہ تھا آج میں لیکچورس کی انٹرپیٹیشن کیا آئے ہیں کی ریزرلٹ کو آپ لکھتے کیسے ہیں انٹرپیٹ ریپورٹ کیسے کرتے ہیں اور یہ جو میکانیزم ہے یہ گرییم سٹیننگ کیوں نہ ہوتی ہے کے ایسی فاس سٹیننگ کیوں نہ ہوتی ہے اور ایسے فاس سٹیننگ بھی تو سٹینن کرسکتے ہیں اس سارا میکنیزم کیا ہو رہا ہوتا ہے یہ ہم انچالا نیکس لیکٹر میں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس کی ریپورٹنگ بھی ہم نیکس لیکٹر میں ڈسکس کریں گے اس لیکٹر میں صرف آپ نے یہا رکھنا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ what is the procedure of ZM سٹیننگ تو آپ ZM سٹیننگ میں بتاؤ گے اس کو ریپیس نے کہا ایسے فاس بیسی لائک سے سٹیننگ کرتی ہے جس میں پرس جو ہے کارپن فکشن ہے سیکنڈ جو ہے اسکل پھول ہے پھرٹ جو ہے میکنین بیو ہے پھرٹ ریکوائرمنٹ ڈلاس سٹیننگ ہے فائی وائر روپ ہیں سکس نیم ہیں سیمن مائکرو سٹوک ہیں یہ اس کا سامکن ہے تو یہ ساری ریکوائرمنٹ ہیں procedure آپ نے اس کے بعد اس طرح اسٹارٹ کرنے procedure آپ تارٹ ہو رہی اسپیسمنٹ جو ہے اسٹو کنگ رہا ہے آپ نے سلائیو پر اس کو سکس میر منا دیا ہے اس کے بعد آپ نے ائئر ڈرائیو ہونے دیا اس کو کھاکک وہ ڈرائیو ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے یہ سکسٹیشن کی یہ سکسٹیشن آپ نے یہاں پہ اس کے اوپر رہی کی پھر ٹیم آپ نے اس کی بانسن پر ٹرم ہوا کینکہ رائٹ اے لیفت آپ اس کو مو کرتے رہیں ہی سکسٹیشن ہوگی پھر آپ نے کارپو ٹپسن اس پر اپلائی کرنی ہے 3 مینٹس کے لیے آپ کے پاس ایسیڈ فارس بیسل آئے ہیں یا مائکو بیکٹیرین جو اورگنیزم ہیں جو بیکٹیرین ہے اس کو سٹین کرتے گی اس کے بعد آپ نے وارٹر سرنس کیا پھر ایسیڈل کو ہن اپلائی کیا وان منٹ کے لیے پھر وارٹر سرنس کیا پھر اس کو میتھائین بھی اس کے بعد آپ نے وارٹر سرنس کیا پھر ایسیڈ فارس بھی اپلائی کیا جو کہ بیکٹیرین جو اس کے ساتھ کو دیو کرتے گی اس کے بعد آپ نے اس کو فوکسنگ کی مائکو سکوپ میں اور اس کو جو ہے وہ ابزارف کیا انتر نائکو سکوپ انچالا نیس پر میں آپ اس کا میائکو نیزم جو کہ اس سٹین کانسے سے ہو رہے ہیں اور اس کی انٹر میٹیشن میں آپ انچالا رسچ کریں گے تینکس و مشکل باتی